بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ وسلم سیدیہ رسول اللہ حبیب اللہ آپ تمام دیکھنے مروں کا بہت شکریہ آپ اس وقت مجھے میرے یوٹیوب چیلنل راجہ دیل افیشل پہ دیکھ رہے ہیں آج جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں دو تین ماہ سے جو ٹاپک میں سلسل چلنا ہے اقرار الہسن ورسے تیر حق خطیب صاحب اور اقرار الہسن تیر حق خطیب صاحب کو کچھ نہیں مانتا تھا کچھ بھی نہیں اتنی غلازت برے الفاظ کا استعمال بھی کرتا تھا بلکہ ابھی سٹل کر رہا ہے یوز کر رہا ہے لیکن ایک چیز اقرار الہسن کے اپنے ہی الفاظ نے یہ ثابت کی ہے کہ اللہ بھاگ نے پیر حق خطیب کو کچھ نہ کچھ ضرور دیا ہوا ہے پیر حق خطیب ہوا اللہٹ آف پاورز بیلیگیٹڈ بائید اللہ کیوں وہ چیزیں میں آپ کو ثابت کروں گا کیونکہ حق خطیب اگر کچھ نہ ہوتے حق خطیب کو اگر اللہ بھاگ نے کچھ پاورز نہ دی ہوتی کیونکہ ولی اللہ جو ہے یا جو اللہ کے پر زیدہ بندے ہوتے ہیں وہ خود کچھ نہیں ہوتے ان کی کوئی پاور نہیں ہوتی بہت ذات خود ان کی حسیت جب وہ عبادت کرتے ہیں اللہ بھاگ کی کیونکہ اللہ بھاگ نے قرآن بھاگ میں بھی فرمایا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میرے اتنے قریب آ چکا ہوتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے میں اس کی دماغ بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے یہ اللہ بھاگ یہ بتا رہے ہیں کہ میں پاورز ڈیلیگیٹ کر دیتا ہوں وہ بندہ سارے کچھ کرتا ہے میری بھرزی سے کرتا ہے اور اس کے پیچھے میں ہوتا ہوں اور جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے کرنے والا میں ہوں لیکن آگے اس فرنٹ پر میرا بندہ ہوتا ہے تو ہاں خطیب صاحب کے حوالے سے جو میں بات کرنے جانا ہوں اکرال حسن اتنا مجبور ہوگیا ہے اکرال حسن کہ کل رات کو اس نے اپنے یوٹیوب چینل کا انیلائیٹی کل پورشن سکرین شارٹ بنا کر آپ لوگوں گوگل کے پوری دنیا کو دکھانے پر مجبور ہوا ہے تو میں نے پیر ہاں خطیب صاحب کے جو ویلوگ چلائے ہیں ان پر میں نے کتنی کمائی کی ہے اور پھر اس کو کسی پیارے نے کسی ایک اچھے شخص نے جو پیسہ مجھے ملا ہے یہ پیسہ سارے کا سارا میں غزہ اور فلسطین میں بھیجوں گا مجھ پہ حرام ہے ارے بھائی تجھ پہ کیا کیا حرام ہے تم کس چیز کو حلال سمجھتا ہے اسلام کیا کیا کہتا ہے کن کی چیزوں سے روکتا ہے اور کون کون سے معاملات ہیں جو تم پر حلال نہیں ہے لیکن تم ان کو حلال سمجھ کر کھائی جا رہے ہو اور انجوائے کرتے جا رہے ہو اور فخر سے بتاتے جا رہے ہو وہ ساری ایسی چیزیں جو تمہاری زندگی کے اردگرد گھوم رہی ہیں لیکن میں مناسب نہیں سمجھتا میرا ضمیر یہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا تو میں انڈیگیٹ کروں میں اونی نگار کا اگر بتاؤں کہ اکراملہ سمجھ تیرے اردگرد تیرے گھر میں تیرے آگے بیچے یہ چیزیں غلط ہیں اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا تم ویڈیو بنا کر مجھے ان چیزوں کے ثبوت دو کہ اسلام کہاں کہاں جاتا دیتا ہے لیکن میں کون ہوتا ہوں تم نے آگے سے مجھے یہی جواب دینا ہے کہ تم کون ہوتے ہو کہ میں تمہیں جواب دوں یہ میرے گھر کا میٹر ہے میرا پرسنل میٹر ہے اسلام جب کسی بھی جگہ پر آئے تو پرسنل میٹر ختم ہو جاتا ہے اسلام بھی نظر سے جب کسی اور کو دیکھو تو اپنی طرف بھی دیکھ لیا کہ آپ اسلام کے کتنے پورے چال رہے ہو اسلام کو کتنا مان لیو تو غیر ایک بات تو یہ ثابت ہوگی پیر آخ خطیب فتنہ سے چلتے ہوئے پیر آخ خطیب صاحب تک آپ پہنچے ہیں اور آپ کی زبان سے پیر آخ خطیب صاحب نکلنا شروع ہو گیا ہے اب اقرار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر آخ خطیب فتنہ سے پیر آخ خطیب کہنا شروع کر دیا ہے اس کے اپنے ہی بلوگ میں یہ چھوٹا سا کلپ دیکھئے گا جی تو یہ دیکھا ہے ان دونوں باتیں میں نے آپ کو سنائی جس میں اس نے فتنہ بولا وہ پھر اس نے اپنے ہی بلوگ کے اندر پیر آخ خطیب صاحب کا الفاظ کا استعمال کیا کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب صاحب یا آپ کر کے کسی کو بلایا جاتا ہے تو اس کو ایک رسپیکٹ دی جاتی ہے ورنہ کیونکہ اردو کے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جس میں تم کہا کر پکارا جائے تم کہا کر پکارا جائے تو یہ رسپیکٹ کے دائرے سے باہر ہو جاتی ہے تو جب آپ کہا کر بلایا جائے تو میرے خیال سے کہ چھٹی ہیس اقرار الحسن کی جو اللہ کی طرف سے کچھ چیز کو مل رہا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ آپ کی طرف آنا شروع کر دو صاحب بولنا شروع کر دو اور پھر جو آپ نے کہا تھا جو چیلنج کیا تھا اس میں تو اللہ پاک نے آپ کو نکام کیا ہے کیونکہ آپ سچے نہیں ہیں آپ سچے نہیں تھے اقرار صاحب آپ جھوٹے تھے صرف آپ اپنی انا کا مسئلہ بنا کر صرف آپ بول پڑے تو اس کے بعد پیر آکھتیب صاحب نے آپ کی کوئی بات مانی نہیں آپ کی کوئی دیمان مانی نہیں آپ نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا پھر صبح دوپہ شام کوئی وقت ایسا نہیں چھوڑا جس میں آپ نے پیر آکھتیب صاحب کو فتنہ برا بلا نہیں کہا ان کی آستانے کو اڈے تک کہا لوگوں کی ماں و بہنوں کو آپ نے یہ کہا کہ ان کو استعمال کرتا رہا ہے پیر آکھتیب کون سے ایسا بغیرد چیکھتے جو آپ کے پاس آیا اور جس نے یہ کہا کہ میری ماں بہن استعمال ہوئی ہے پیر آکھتیب صاحب سے لیکن بہت افسوس ہے لیکن آج میں ناظرین آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آخر پیر آکھتیب نے اس کو اتنا مجبور کر دیا بغیر بولے بغیر کچھ کرے کہ یہ مجبور ہو گیا کہ اس نے اپنے پیج کا اپنے یوٹیوب چینل کا انیلائیٹریکل پورشن جس پر ارنگ ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساملے لائی ہے اور اس نے بتایا کہ میں یہ پیسے کمائے بہت شکریہ آج کے یہ بلوگ بنانے کا چھوٹا سا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک نے اسی رمضان کے اندر اقرار اللہ حسن کو برقاب بھی کرے گا انشاءاللہ اپنا اور اپنے چینل میں رکھے گا خیال مجھے رکھے گا اپنی دعویوں میں یاد انشاءاللہ ایک نیک بلوگ کے ساتھ ملاقات ہوگی راجہ عدیر کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ میرے یہ آنے والی ہار ویڈیو آپ کے پاس پہنچے اور انشاءاللہ اس کے بعد میرا چینل مختے بلوگ بھی کیا کرے گا مختے پلیسز میں پر بھی میں آپ کو لے کر جاؤں گا میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی ہوا کرے گا تو بہت چل اور انجوائے کریں گے انشاءاللہ تینکیو سو مچ